سیدِ غلدِ آدم و خیلِ الْآلَامِ اسپیلَا قدود اسپیلَا قسلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدِ الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناکا الكوثر فسلی لربک وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الى اللہ من المؤمن الزعیف وفی کل خیر احرس على ما ينفعك واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَاكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامَ میرے محترم بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں جو رہبری اور انسانی رہنمائی کا تحفہ عطا کیا ہے کاش کی ہم سب مل جل کر کے پوری انسانیت میں اور بالخصوص امت کے بیچ میں عام کرنے کی کوشش اور محنت کرتے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہے ہماری ساری توجہ بلکہ زیادہ تر محنت صلاحیت اور توانائی اپنے رزق کو بڑھانے میں اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے میں ہماری تگودہ و ہماری جد و جہد بس ایک ہی طرف دنیا داروں کی طرح مرکوز ہوتی نظر آ رہی ہے جبکہ ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور برملا اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں اپنی تقریروں میں اپنے بیانات میں یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رزق کا ماملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور رزق کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے اللہ کی مرضی اور اس کی رضا مندی سے نہیں ہے یہ بات بلکل واضح ہے جد ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مشیت ہی کا تقاضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی کار فرما ہے کہ اچھے انسان کو بھی رزق ملتا ہے اور اس کو بھی رزق ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے جو اللہ کا باغی ہے تو رزق کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے رزق کا تعلق اللہ کے منشاہ اور اس کی مرضی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر ہم یوں سمجھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ہٹ کر کے بات کو سمجھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر ہم اور دیکھتے ہیں ہم اور آپ کہ ایک پاپی ایک ظالم جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کے کاروبار میں ہم دیکھتے ہیں ترقی پر ترقی ہوتی جا رہی ہے وہ پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے جتنا ہی لوگوں کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گھٹے وہ پسپا ہو اور اس کا مال و متا کم ہو اس کا سیاسی اثر و رسوخ کم ہو لیکن اس کے برخلاف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہم ہرگیز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کے اندر یہ فراوانی آتا کر کے اسے حساب کے لئے نکیل کس رہے ہیں اس کی باز پرس بہت سخت ہونے والی ہے آج یہ پھلتا پھولتا اور لوگوں کو اپنے پیروں سے رودتا ہوا ظلم کے ساتھ ستم کے ساتھ آج لوگوں کے اوپر دندناتا پھر رہا ہے ہرگیز یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہیں اس سے راضی ہیں اس لئے اس کے کاروبار کو ترقی اس کی سیاست کو عروج اور اس کی دنیا کے اندر ترقی میرے دوستو بلکل ایسا نہیں ہے اللہ نے ڈھیل دی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی گرفت کریں گے ایک دن آنے والا ہے جہاں سب کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے ایک نیک بندہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے لیکن وہ فقر کے اندر مفلسی کے اندر میرے دوستو ہر قسم کی قسم پرسی کے اندر وہ مبتلا نظر آتا ہے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہیں اس سے خفا ہیں وہ نیکو کاری کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے نماز روزہ اور تمام اخلاق حسنہ کا وہ حامل ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ باتوں پر چل رہا ہے اور فقر و فاقہ کے اندر وہ مبتلا نظر آ رہا ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہیں دنیا کے اندر منافع کا حاصل کرنا یا دنیا کے اندر کھاٹے اور نقصان میں پڑنا یہ ترقی اور تنزلی کا معیار ہرگز نہیں بن سکتے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا خوشحال ہے اس لئے ہماری آخرت بھی خوشحال رہے گی میرے دوستو گمراہی کے اوپر ہاں اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی بندے کو خوب دنیا کے دولت سے مال سے آسائش سے نوازہ بھی ہے اور وہ نماز روزہ حج زکاة تمام اخلاق حسنہ اور خوبیوں کا وہ حامل بھی ہے یقیناً ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بظاہر اسباب تو یہی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہیں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بندہ ہے یقیناً ہم ایسے بندے کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتے ہیں لیکن جو اللہ کے خلاف میرے دوست و حالہ میں بغامت بلند کیے ہوئے کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں اور ظلم و ستم کے پہار توڑ رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ دنیاوی اور مادی ترقیات کے زینے تے کرتے کرتے آخری سطح تک بلندی کی چوٹیوں تک پہنچ چکے ہیں ہم ہرگز ان کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے خوش ہیں ان سے راضی ہیں کیوں اس لیے کہ میرے محترم بزرگو اور دوستو جو ایمان نہیں رکھتا جس کے دل میں اسلام کی خوبیوں کا یقین نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا دنیا کے اندر وہ کتنی بھی ترقی کر لے جائے قرآن کہتا ہے کہ بھلے ہی وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے ہوں اور بہت اچھے کار گزار بننے کی کوشش کرتے ہوں اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں قیامت کے دن جب حساب و کتاب پیش آئے گا ان کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں تمام تر جد و جہد اور محنتیں یہ رائیگاں ہوں گی کوری کے برابر بھی ان کا کوئی دام لگنے والا نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں ایمان کی دولت سے نوازہ ہے تو میرے محترم بزرگو اور دوستو ہم اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے کی کوشش اور جد و جہد خود بھی کریں اور اللہ نے جن اولاد کا جن مات تحتوں کا ہمیں نگرا اور نگہ بانگ بنایا ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے ہم ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کے اخلاق ہر چیز کے اوپر مکمل نگاہ رکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم بزرگو اور دوستو ہر وقت صحابے کرام کے اوپر نظر رکھ کر کے انہیں اخلاق حسنہ سے آراستہ اور پہراستہ کیا اور جو بھی رزیلہ اور سیئہ اخلاق تھے ناپسندیدہ اور بدلما باتیں تھیں ان سے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں کو صاف کرنے کی مسلسل جد و جہد کی تھی وہ ایمان کے تعلق سے بلکل پہار بن گئے تھے کوہ سار بن گئے تھے ان کے سامنے دنیا کی تمام تردولتیں حیچ نظر آتی تھی ان کی کوئی قدر قیمت ان کی نگاہوں اور نظروں کے اندر نہیں رہ گئی تھی تو اپنے ایمان کو ہمیں خود بھی مضبوط کرنا ہے اور اپنی اولاد کے اوپر مسلسل میرے دوستو نگاہ رکھنی ہے ہم جس ملک کے اندر رہتے اور بستے ہیں اگرچہ میرے محترم بزرگو اور دوستو ہم تعداد کے اعتبار سے اقلیت میں سرکاری اندراج کے مقابل مطابق ہمارا فیصد کتنا ہے پندر چودہ پندر فیصد مسلمان یہاں پر رہتے اور بستے ہیں ہم اقلیت میں ہیں لیکن یہ بھی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اقلیت میں سب سے بڑی اقلیت اس ملک کے اندر بسنے والی مسلمان کی تو اکثریت کے مقابلے میں ہمارا تناسب کم ہے ایسے حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں صرف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں احتجاج کرنا جلوس نکالنا یا حکمرہ طبقے کے اوپر اعتراض کرنا یہ ایک کام تو ہے ہی جہاں پر بھی ہمارے حقوق سے کھلوار کیا جائے گا ہم تعلیمی میدان میں پسمادہ معاشی میدان میں پسمادہ سیاسی میدان میں اقتصادی اور ثقافتی ہر میدان کے اندر پسمادہ نظر آتے ہیں اور ہم یہ خود اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں سرکاری ریکارڈ کے اعتبار سے جو کمیشن قائم کیے گئے یہاں کی آبادیوں میں میرے دوستوں جنہوں نے گھوم پھر کر کے پتہ لگایا ہے مسلمانوں کے تعلق سے ان کی ریپورٹ یہ ہے کہ یہ تعلیمی میدان کے اندر ایک دم نچھلے پائیدان کے اوپر کھڑے ہیں اسی طرح اقتصادی میدان کے اندر بھی ان کا وہ کوئی بہت بڑا معیار اونچا معیار نہیں ہے یہ کمیشنوں نے میرے دوستوں جو سرکاری سطح پر قائم کیے گئے انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے اپنی رائے پیش کی ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ اور بھی کمیشن بنائے گئے کمیٹیوں نے اپنی ریپورٹ پیش کی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا مسلمان تعلیمی میدان میں بھی نچلی سطح پر اور اقتصادی مالی میدان میں بھی یہ نچلی سطح پر بلکہ تعلیمی میدان کے اندر تو ان کا گراف دلیتوں سے بھی پیچھے نظر آ رہا ہے میرے دوستو تو کیا صرف وہی ذمہ دار ہیں ہم اور آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے ہمارے بچے دینی تعلیم تو ایک طرف اس کے بارے میں آج کہاں ہمارے پاس سوچنے اور فکر کرنے کا موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں عالم بنائیں مفتی بنائیں دائی بنائیں مبلغ بنائیں ایک اچھا اور بہترین مضبوط ایمان کا حامل مومن بنانے کی کوشش کریں اس طرف سے تو ہمارا رجحان میرے دوستو ہٹتا نظر آ رہا ہے لیکن دنیاوی تعلیم کے میدان میں بھی بتائیے آج ہمارا گراف روز بروز کیوں اکثریت کے مقابلے میں کم ہوتا نظر آ رہا ہے جب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے قدم بقدم رہیں تو میرے دوستو ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ آج جب IPS IAS کا امتحان ہوتا ہے تو ہمارے بچے 25 30 40 ہی آپ آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے کمزور ہیں یا ہمارے بچوں میں ذہن نہیں ہوتا صلاحیت نہیں ہوتی یقینا میرے محترم بزرگو اور دوستو اگر ہمارے بچوں کی ہم نے صحیح تعلیم اور صحیح انتخاب کے ساتھ انہیں پڑھایا ہوتا تو ہمارے بچے بھی آج میدان مارتے ہوئے نظر آتے لیکن صورت حال یہ ہے کہ غربت اور افلاس میرے دوستو یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کو باند کر کے رکھتی ہے غریب مسلمان زیادہ سے زیادہ پرائمری سطح تک اپنے بچوں کو پہنچا پاتا ہے کوئی زیادہ محنت اور کوشش کرتا ہے ساتھویں آٹھویں تک پڑھا دیتا ہے میٹرک تک پہنچتے پہنچتے ہمارے ہاتھ جواب دے جاتے ماباپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اب آگے کی تعلیم اور عالی تعلیم کے بارے میں سوچ سکیں اور ہم نے سماج کے اندر ایسی بیدار مغزی بھی پیدا نہیں کرنے کی کوشش کی جس سے متمول اور سروت مند لوگ متوجہ ہوں اور غریب بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جہاں وہ اپنے بچوں کے کھلونوں کے لیے اپنی راحت اور آسائش کے سامانوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ اس طرح کے غریب بچوں پر خرچ کر کے سماج کو بھی بنانے کی کا کام کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بھی یہ کام ہو جائے گا میرے دوستو اس طرف ہمارا کوئی رجحان ہمارا کوئی میلان نہیں ہمارے بچے اس امتحان میں شرکت کرنے کے لیے ہی اتنی معمولی تعداد کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کا تناسب میرے دوستو یقینی طور پر بہت کم اکثریت کے مقابلے میں ہو جاتا ہے وہ پہنچ ہی نہیں پاتے اس دگری تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو بنیادی کام کرنے ہیں وہ ہم نے کیے نہیں وہ چھٹ جاتے ہیں یہی سے الگ ہو جاتے ہیں تو جب معمولی شرکت ہوگی تو معمولی ہی بچے ہمارے نکل کر کے سماج کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہم نے پڑھا ہے اس ارشاد کے اندر آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں المؤمن القوی ایک طاقتور ایک قوی ایمان والا یہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک پسند دیدہ ہے کس ضعیف اور لا تمہ مومن کے مقابلے میں ہمیں اپنے زوف کو کمزوری کو دور کرنے کے لئے کیا اسباب اختیار کرنے چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے آپ واقعہ نہیں پڑتے جنگ بدر کے اندر بہت سارے دسمنوں کے قیدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب لائے گئے ستر قیدی تھے پکڑ کر کے لائے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں سے مالی فدیہ بھی لے سکتے تھے کہ آپ لوگ اتنا اتنا مال دے دی جئے اور مکہ واپس ہو جائیے ایک جرمانہ ایک فدیہ وصول کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہائی کا سامان کر سکتے تھے لیکن آپ نے فدیہ لینا گوارہ نہیں کیا اس وقت مسلمانوں کے بچے اور خود جو بڑے طبقے کے بڑے لوگ تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں قیدیوں سے کہا آپ میں سے ہر فرد ہمارے دس آدمیوں کو پڑھانے کا کام کر دے اسے تعلیم دے دے یہی اس کا فدیہ بن جائے گا بتائیے ستر آدمی ہر دس ہر آدمی دس دس آدمی کو جب تعلیم دے گا تو کتنے آدمی پڑھ لکھ کر کے سماج کے اندر معاشرے کے اندر تیار ہو جائیں گے سات سو آدمی تیار ہو جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی تعاون اور مالی فدیہ لے کر کے بھی چھوڑ سکتے تھے لیکن آپ نے سماج کے اندر ناخاندگی اور جہالت کو دور کرنا میرے دوست تو ٹھان لیا اور یہ کہا کہ سب لوگ ہمارے دس دس آدمیوں کو تعلیم یافتہ بنا دو لکھا بنا دو ہم تمہیں رہا کر دیں گے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے میرے دوستو جو امت مسلمہ کو اس بات پر اُبارتا ہے کہ سماج کے اندر ناخاندگی اور جہالت یہ سماج کے لیے ناسور ہے یہ دور ہونا چاہیے اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی حد تک اگر جانا پڑے بس جائز حد رہنا چاہیے ناجائز حدود نہیں پار کرنی چاہیے میرے دوستو آپ وہاں تک جائیے آپ کے چچا حضرت ابو طالب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مالی کمزوری کو دیکھ کر کے ان کے صاحب زادے سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہو کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا کہ ہم ان کے کھانے پہننے اور ان کے پڑھنے پڑھانے کا سارا نظم نست کریں گے ہم ان کا تکفل کریں گے ان کی کفالت کا سامان فراہم کریں گے آپ کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو طالب کے دوسرے بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا پوشاک کا اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام سمھالیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابے کرام کے یہ اعمال اور یہ کردار میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ سماج کے اندر جو سروت مند ہیں جنہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی کفالت کرنے کا سامان فراہم کیا ہے وہ غریب بچوں کی کفالت کا سامان کرنے کی جد و جہد کریں اور تعلیم یہ عام ہونی چاہیے ہم نے تقسیم کر رکھی ہے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میرے دوستو اگر ایک ایمان مالا مومن قوی مومن بندہ اگر وہ دنیا کے علوم کو بھی سیکھے گا انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی میرے محترم بزرگو اور دوستو علم کی ایک روشنی ہوتی ہے اس روشنی کا اجانہ ہمیں دنیا اور سماج کے اندر بھی تپکتا ہوا نظر آئے گا لیکن ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا پڑے گا حضور نے فرمایا ہے اپنے المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الزعیف زعیف اور ناتمہ مومن کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ وہ مومن ہے جو ہر میدان کے اندر اپنا لوہا منمار جانتا تعلیم کا میدان ہو سیاست کا میدان ہو ثقافت کا میدان ہو اقتصاد کا میدان ہو ہر میدان کے اندر تمہیں طاقتور بن کر زعیف اور ناتمہ بن کر اپنا مظاہرہ نہیں کرنا ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ مالی میدان میں جائز حدود میں رہ کر تم ترقیات کے زینے تیہ کرو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو سرہ ہم کرو یہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے تم چپ چاپ ہاتھ پیر بانت کر کے بس صرف اپنے ایمان کی فکر کرو میرے محترم بزرگو اور دوستو ہم جس سماج کے اندر جس وطن کے اندر جس ملک کے اندر رہتے اور بستے ہیں اگر اکثریت کے شانہ ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی اور اپنے بچوں کو اس کی جانی رغبت دلانی پڑے گی تب جا کر ہم میرے دوستو شانہ بشانہ اور قدم بقدم ہر میدان میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے حضور نے فرمایا وَفِ كُلِّ خَيْرٍ اَحْرِس عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِمْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَز ہر خیر کے کام میں جائز کاموں کے اندر حضور فرماتے ہیں حریص اور لالچی بن کر کے اس میں آگے بڑھو سبقت کرو جو بھی تمہارے لیے یا انسانیت کی نفع رسانی کے لیے جو بھی کام ہیں ان میں اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ اللہ سے مدد ماغو آجز بن کر کے اپنی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے ماتم مت کرو رونا مت لو اور سڑکوں پر بیٹھ کر کے خالی احتجاج سے کام مت لو بلکہ جو بنیادی کام ہیں تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کو مضبوط کرنے کی گوشش کرو اور ہم مقدر کے اوپر یقین رکھتے ہیں اس لیے اگر کوئی گزند کوئی تکلیف دہبات کوئی ہماری سوچ اور فکر سے ہٹ کر کے اگر حادثہ پیش آجاتا ہے وَإِنْ أَسَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُوْ كَانَ قَزَا وَقَزَا اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا یہ سب کرنے کی بلکل تمہیں ضرورت نہیں ہے ولیکن قَدْرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَا یہ سب اللہ کی طرف سے مقدر تھا ہمارے قضاء و قدر کے اندر یہ بات لکھی جا چکی تھی جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے ہمیں تو اپنے قدم کو بس آگے بڑھاتے رہنا ہے آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ یہ اگر مگر کے اندر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں اور اگر مگر کے اندر اپنی باتوں کو بنانے اور بھگاڑنے کا سامان بھوٹتے ہیں وہ شیطان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقدیر کے اوپر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہر کار خیر کے اندر سبقت کرنے کی میرے دوستو توفیق عطا فرمائے ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے اور ہمیں اپنے فقر کو اپنی غربت کو اپنی افلاس کو ختم کرنے کے لئے بھی مالی اور اقتصادی میدانوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے سیاسی اور معاشی معاملات کو بھی سبھالنا ہے اور ان سب کے لئے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم ہو ایمان پختہ ہو ان ساری باتوں کو لے کر کے چلیں گے انشاءاللہ سماج کے اندر خیر پنپے گا سماج کے اندر فلاح اور بہبود کے راستے کھلیں گے سماج کے اندر سے فساد بگار چوری زناکاری ہر قسم کی میرے دوستو برائی دور ہوگی اور ہر قسم کا خیر برپا ہوگا اس لئے کہ جب ایک ایمان والا قوی بندہ علم اسلام لے کر کے میرے دوستو اسلام کی بنیادی تعلیموں سے آراستہ ہو کر کے کام کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کی جگمگاہت اور اس کی روشنی ان ساری تاریکیوں کو ختم کر دے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود اپنے بارے میں اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں ایمان اسلام اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو اسلامی اصول ہیں ان سب کے تئی فکر مند ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مومین قوی بن کر کے میرے دوستو زندگی گزارنے والا بنائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب دن کا آغاز گزائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے ہنڈر پرسنٹ پیور انگریڈین کے ساتھ جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لئے آج ہی اس نمبر پر رابطہ کریں